محمد سٹینڈرڈ اس کی لئے کام کیا جائے لوگوں میں اوارنس پیدا کی جائے اور ان کو تعقید کی جائے کہ زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول کو اپنایا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھے اسلامی طریقے سے بن پائے تو یہ تنظیم اسی لئے کام کرے گی اس تنظیم کے مقاصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے سنت طریقوں کو زندہ کریں اس کے اصولوں کو زندہ کریں ورزنگی کے ہر شعبے میں اس کو پہنچائے ان کے لوگوں تک ان کے کانوں تک اس بات کو پہنچائے اور بار بار تعقید کر کے تنبیہات وزیلت کے ساتھ باتیں کر کے ان کے ذہن نشین کر لیں کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں جس طرح تبلیغی وائی حضرات جو بار بار تعقید کرتے ہیں بار بار بیانات کرتے ہیں ایک موضوع پر زیادہ تر ان کا جو تنظیم عمل ہے وہ بار بار تعقید کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے تو وہ عمل میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہم نے بھی محمدی سٹیلن ارگنیزیشن کے اس کے پلیٹ فارم کے لوگوں کو بار بار اس کے زندگی کے جتے بھی شعبے ہیں اس کے مطابق ان کو اس کے علم کے بارے میں محمدی علم کے بارے میں بار بار تعقید کرنا ہے کہ اس کے اسلامی اصول کو اختیار کیا جائے مثلا میں کاروبار کے شعبے کی طرف آتا ہوں جو ہمارا ابتدائی شعبہ ہے جس کے بارے میں ہم محنت کرنے جا رہے ہیں کاروباری حضرات آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوں گے حج روزہ زکاة ہر ایک چیز ان کی اپنے لیول سے برابر ہوگی لیکن اگر کاروبار کے لحاظ سے ان کو بتایا جائے کہ آپ کتنا اسلامی اصولوں کو اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو زیادہ جوابات مضبط میں نہیں ملیں گے بلکہ نیگیٹیوز میں جوابات ملیں گے یعنی نفی میں ملیں گے آپ ان سے جتنے بھی بڑے بڑے اصول پوچھیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حدیث حضرت موسع اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات بیان کیا گیا تو اس سے مکمل طور پر ان کو واقفیت نہیں ہوگی ہاں عالم حضرات مفتیان صاحبان اور جتنے بھی دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ آپ کو بتا پائیں گے لیکن جو عام ہمارے آرڈنری عام ہمارے جو لوکل بازار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا ان اصولوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہ کتاب میں علم موجود ہے لیکن ان کے کانوں تک وہ نہیں پہنچا اگر وہ پہنچتا ہے تو مسجد میں وہ دو باتیں سنتو لیتے ہیں پانچ باتیں سنتو لیتے ہیں ہمارے علماء حضرات ان پر محنت تو کرتے ہیں لیکن جب وہ بازار جاتے ہیں ان چیزوں قبول جاتے ہیں کیونکہ بازار میں زیادہ وقت گزرتا ہے بنسبت مسجد میں اس وجہ سے ہم ان بازاروں میں انہی لوگوں پر محنت کریں گے ہم سوشل میڈیا کی طرح محنت کریں گے اور فیزیکل لحاظ سے ان کو جا کر ہم بار بار تاقید کریں گے ہم اپنے علاقے میں جا کر بار بار ایک بندے کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو بار بار اس کی تاقید فرمائیں گے کہ اسلامی اصول کو اختیار کیا جائے اس معاشرے میں جو خرید و فروغ کا ایک شعبہ ہے بزنس کا ایک شعبہ ہے ٹریڈنگ کا ایک شعبہ ہے اس میں اسلامی اصول کو اختیار کیا جائے تو اسی طرح ہماری محنت ہوگی دو طریقے سے ہماری محنت ہوگی تو ہم دو طریقے سے محنت کریں گے ایک ورچول طریقہ جو ہم جو ہم آن لائن سوشل میڈیا کے طرح ہم مختلف چینلز کو استعمال کریں گے جیسے یوٹیوب ہو گیا فیس بک ہو گیا ورس اپ کا گروپ ہو گیا اس طرح ہم ورچول محنت کریں گے اور بار بار ہم لوگوں کو یہ چیزیں شیئر کریں گے آہستہ آہستہ محنت جاری رہی گی اپنے فرنس کے ساتھ اور مختلف دوسرے گروپس میں ان کو شیئر کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم فیزیکل ماحول میں بھی جا کر دکانداران کے ساتھ کتاب چک کے ذریعے یا پانفلیٹس کے ذریعے یا ان سے ذاتی بلاقات کے ذریعے ہم ان کو آورنس دیں گے تو ہمارا ٹوٹلی جو یہ کام ہوگا زیادہ تر ایورنس پر ہوگا جس طرح تبلیغ والے بھائی کرتے ہیں تو ایورنس کے ذریعے ہم ان چیز کو آگاہ کریں گے تو ہمارا پہلا شعبہ جو ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہے اس پر انشاءاللہ محنت ہوگی اور اس طرح باقی زندگی کے تمام شعبی ہے اس میں بھی انشاءاللہ محنت ہوگی جس طرح ہمارا دوسرا پھر شعبہ یہ ایڈکیشن کے لحاظ سے کہ جتنے بھی ایڈکیشن والے ادارے ہیں جتنے بھی احباب ہیں جو دوست سٹوڈنٹس ہیں جو ازادزہ ہیں مالکان ہیں جو جہاں پرائیوٹ والے ہیں یا پھر گورنمنٹ والے سکولز والے ہیں ان تمام کو ہم نے اسلامی تعلیمات پر زیادہ فوکس کرنے اس کی قرارسازی پر تربیت پر ان چیزوں پر زیادہ توجہ دے کر ان کو ایک اسلامی معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے کیونکہ ہم علم تو دیتے ہیں اس کے بارے میں ہم ان کو نہیں بتاتے اور یوں پھر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ تو انجینئے ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن ایک اسلامی ایک نمونہ نہیں بن سکتے جو ایک موڈل بن جائے اسلامی ترس کا تو اس وجہ سے ہماری یہ محنت انشاءاللہ مختلف شعب پر مختلف طریقوں سے ہوگی ہستہ ہستہ یہ محنت چلتی رہے گی اس لئے ہم نے اس ترزیو کو ڈیزائن کیا ہے اس کو یہ خیال کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس طرح کام کریں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر ایک شعبے کے لوگوں کے لئے علم کو اکھٹا کر کے علماء صاحبان سے مختیان صاحبان سے ان سے رہنمائی لے کر اس رہنمائی کے روشنی میں ان لوگوں تب پہنچ کر ان کو علم دینا ہے اور موٹے موٹے اصول پہلے اپلائی کر کے ان پر کوشش کرنی کہ بار باروں کی اس ملاقات ان سے ملاقات کیا جائے اور ان کو وہ موٹے اصول کو ان کو اپنانے پر ان کو تیار کیا جائے تو یہ ہمارا مقصد ہے اس کا حاصل ہمیں کیا ہوگا صرف آخرت کے لئے ہم نے آخرت کے لئے محنت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لئے کرنی ہے کوئی شہرت کوئی سیاسی کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے کوئی ہماری دنیای جو فائدہ اگر جان پہچان کا اگر کوئی فائدہ ہے تو والد بات ہے لیکن اس میں کسی دنیای فائدہ کو مد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ اگر بھی فائدہ کو ہم نے نظر رکھا گیا اس کو نظر رکھا ہے ہم اللہ کی رضا کے لئے اور اپنے آخرت کو سوارنے کے لئے اور وہاں جو ہمیں ابھی اس عمد کی ڈیوٹی حوالہ کی گئی ہے اسی کی طرح اس کے مطابق اس محنت کو ہم نے کر کے آخرت اپنے سوارنی ہے تو بھی درکتا ہوں کہ میری بات کو سمجھ پائے ہوں گے آپ مجھ سے اقتفاق کرتے ہیں ممبر سازی کے وقت پھر آپ ہمارے ممبر بن جائے اور آدھا گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا ہمارے اس محنت میں شامل ہو کر اپنے سوشل میڈیا پر جو آپ کا وقت گزرتا ہے اگر فضول گزرتا ہے تو یہ بربادی ہے اس کے فضول گزارنے سے بہتر ہے اس کو کسی کام پر لگایا دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا دنیا کو بھی فائدہ ہوگا اسلامی معاشرے میں رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی رائے ہے آپ بھی اس کام کو کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی اپنے کام میں شامل کیجئے ہمیں بھی رائے دیجئے ہمارے ساتھ اس کام میں بھی رائے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ رابطہ رکھیں ہمارے ورسلس گروپ میں مختلف چیزرز کے طرح جو بھی آپ کو رابطے کا ذریعہ بنتا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کے رائے کی قدر کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کو بڑھائے جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو ممیمبرشیپ کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد پھر ہم کام کی نویت کے بارے میں ابتدا کریں گے لیکن ذہن میں یاد رکھئے گا کہ ہمارا پہلا کام ورچوال آن لائن سوشل میڈیا کی طرف آئیورنس ہے اور انشاءاللہ آپ اس میں اس کا کردار آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ